بڑے بزرگ گزرے ہیں محدث ہیں عالم دین تھے محمد حسین بغدادی رحمت اللہ ہم میں مختصر کر کے تین منٹ رہے ہیں اس کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں حضرت کو ضرورت پڑ گئی آپ فرماتے ہیں میں بازار سے جا کے ایک لونڈی خرید کے لائے اس کو گھر لائے میں نے آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو سارا گھر دکھایا یہ کمرہ رکھ لے یہ رکھ لے یہ رکھ لے آپ فرماتے ہیں آخر پہ کمرہ آیا جہاں گھر کا کورا کبار پڑا تھا تو کہتی ہے حضرت میں کمرہ رکھ رہے ہیں آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا اتنی اتنی سونے کمرے ہیں یہ تو کون سا کمرہ رکھ رہی ہے آپ فرماتے ہیں وہ لونڈی مجھے جواب دیتی ہے محمد حسین آپ کو کس نے کہا کہ کمرے سامان سے سونے بنتے ہیں کمرے تو اللہ کی ذکر سے سونے بنتے ہیں اگر میں یہاں اللہ کا ذکر کروں گی یہ سونہ بنج اور اس کا اشارہ اس حدیث کی جانب تھا کہ جیسے ہم زمین پر کھڑے ہو کر رات کو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو چارے تارے چمکتے دکھائی دیتے ہیں کہ جب فرشتے آسمان سے زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ گھر جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کو بھی تاروں کی معنی چمکتے دکھائی دیتے ہیں اس کا اشارہ اس حدیث کی جانب تھا کہ جب یہاں اللہ کا ذکر کروں گی تو زمین والوں کے لئے تو نہیں لیکن آسمان والوں کے لئے بڑا سونہ بن جائے گئے آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو کمرہ بس کام سے کام اگر کوئی کام تھا تو اس کو بتا دینا باقی کوئی زیادہ ضرورت نہیں آپ فرماتے ہیں ایک رات نا مجھے پشاپ کی حاجت ہوئی میں پشاپ کرنے کے لئے اٹھا تو کیا دیکھتا ہوں اس کے کمرے ایک سے پاس سے گزرا تندرور رون دی آوازان پہی ہیں ہچکیاں بندی ہوئی ہیں وہ کھڑی حضرت مسلح پہ قرآن کریم پڑھتی ہو رہی